بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز رمضان المبارک کے باب برکت مہینے کا پہلا عشرہ ختم ہو گیا اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے یہ رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ پاک سب کی دعائیں سنتا ہے سب کی پریشانیاں دور کرتا ہے آپ بھی ہمارے لئے دعائیں کریں اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں ہم سب کی تکلیفیں دور کریں عید کے لئے آج میں آپ کے لئے سپیشل فشل لے کر آئی ہوں اس فشل کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو انگریڈینس چاہیے آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ہم کریں گے فیس کلنزنگ بہتی زبردست یہ فشل بنے گا اس فشل کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایلویرہ جیل اگر آپ کے پاس فریش ایلویرہ جیل ہے تو بیسٹ ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی سکن کو ایلویرہ جیل سوٹ نہیں کرتی ایلویرہ جیل میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سائیڈ ایفیکٹ کریں ایلویرہ جیل میں ایک چیز ہوتی ہے یہ ییلو والا پانی بہت سے لوگوں کو اس پانی سے الرجی ہو جاتی ہے آپ کو چاہیے کہ جب بھی ایلویرہ جیل یوز کریں اس کو تھوڑی در کے لئے ایسے رکھ دیں تاکہ جو ییلو والا پارٹ ہے وہ نکل جائے اس سے خارش ہوتی ہے اچنگ کر پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایلویرہ سوٹ نہیں کرتی اگر یہ آپ پانی ریموو کر لیں گے تو ایلویرہ جیل آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں کرے گی فیشل کے لئے ہمیں سب سے پہلے کلنزنگ کرنی ہے کلنزنگ کے لئے ہمیں چاہیے آدھا چمچ ایلویرہ جیل اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی نکال سکتے ہیں نہیں تو اسے ایسے کیوبز میں کٹ کر لیں یوں شیپ میں ہاف چمچ ہمارے پاس فریش ایلویرہ جیل ہے اس میں ہم ڈالیں گے شہد شہد بھی ہم ڈالیں گے ہاف چمچ شہد پہ موسچرائزنگ اور سوٹھنگ کوالٹیز موجود ہوتی ہیں یہ آپ کی سکن کو ڈیپ لی کلن کرے گا ایلویرہ جیل آپ کی سکن کو برائٹ اور گلوئنگ بنائے گا ہمارا فیس کلنزر ریڈی ہے اسے یوز کرنا بہت ہی سان ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سے یہ کلنزر لینا ہے آپ نے دو سے تین منٹ تک اپنے فیس کو اچھی طرح سے کلن کرنا ہے اس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن پر گلو آئے گا سکن برائٹ اور فیر ہوگی بہت ہی کمال کا یہ فیشل ہونے والا ہے ایت سپیشل فیشل ہے آپ نے اس فیشل کو ہفتے میں ایک بار ضرور کرنا ہے بہت ہی زبردست ہے ریزلٹ بھی آپ کو بہت ہی زبردست ملے گا کلنزنگ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو ووش کر لینا ہے اب ہم بنائیں گے سکرب سکرب بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے چاول کا آٹا چاول کا آٹا چاہیے ہمیں ہاف چمچ چاول کا آٹا بہت ہی زبردست انگریڈینٹ ہے آپ کی سکن کے ڈیڈ سکن سیل کو ریموو کرنے کے لیے سکن کو برائٹ بنانے کے لیے دہی چاہیے ہمیں ایک چمچ چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں ہمارا سکرب اب تیار ہے بہت ہی اچھی آپ کے چہرے سے سکربنگ کرے گا چہرے سے ڈیڈ سکن بہت اچھی ریموو ہو جائے گی چاول کا آٹا بیسٹ سکن ریموور ہے چاول کے آٹے سے اپنے سکن کو سکرب کرنے سے سکن برائٹ ہوگی سکن سے اگر آپ کی سکن پر پگمنٹیشن ہے تو وہ بھی ریموو ہو جائے گی سکن برائٹ اور فیر ہوگی اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں مساج کریم کی تیاری یہ کلینزنگ اور سکرب آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے گرمی کے موسم میں پسین آتا ہے تو سکن سے اوپن پورز ہو جاتے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے گرمی کے موسم میں پسین آتا ہے تو سکن کے پورز اوپن ہو جاتے ہیں تو اس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن کے اوپن پورز میں ڈرٹ جو جمع ہو جائے گی وہ اسے نیٹ بنائے گا اس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن میں جو ڈرٹ جمع ہو جائے گی اس کو وہ نیٹ کرے گا اب ہم بنا لیتے ہیں مساج کریم مساج کریم کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دہی دو چمچ دہی آپ کی سکن کو مویسچرائز کرے گا سکن کو برائٹ بنائے گا اس کے بعد ہم نے یوز کرنی ہے حلدی حلدی میں اس میں یوز کریں گے ایک چھٹکی حلدی آپ کی سکن کو برائٹ بنائے گی گلوئنگ بنائے گی اگر آپ کی سکن پر ایکنی ہے یا ایکنی کے نشان ہے تو حلدی اس کے لیے بھی بیسٹ ہے سکن سے ایکنی سکارز کو ریموف کرنے کے لیے مساج کریم کو یوز کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے میں اپنے ہینڈ پر آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں تھوڑی سے آپ نے یہ کریم لینی ہے اپنے فیس پر آپ نے مساج کرنا ہے یہ بہت ہی اچھا مویسچرائزر ہے آپ کی سکن کو مویسچرائز کرے گا اچھا آپ کو فیس پر مساج کرنے کا طریقہ تو پتہ ہی ہوگا آپ نے چین سے چک کی طرف اوپر کو لے کے جانا ہے ایسے مساج کرنا ہے آپ نے اپنی تھوڑی سے اپنے گالوں کی طرف ہلکی ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنا ہے پانچ سے دس منٹ تک آپ مساج کریں آپ دیکھیں گے مساج کرنے سے ہی آپ کی سکن پر کتنا گلو آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو ووش کر لینا ہے مساج کریم کے بعد ہم بنائیں گے فیس پیک اچھا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری مزید آنے والی اید کے لیے سپیشل ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ میری اید کی سپیشل ویڈیو کو مس بالکل بھی نہ کریے گا فیس پیک کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ملتانی مٹی ملتانی مٹی چاہیے ہمیں آدھی چمچ میں پیکٹ والی ملتانی مٹی یوز نہیں کرتی میں ہمیشہ ایسے ہی ملتانی مٹی لے کر اسے پیس لیتی ہوں اور اس کا پاوڈر بنا کے چھان لیتی ہوں یہ زبردرس ریزرٹ دیتی ہے پیکٹ والی ملتانی مٹی کی نسبت اس کے بعد ہمیں چاہیے بیسن بیسن بھی ہمیں چاہیے آدھا چمچ اگر آپ کی سکین پر ایکنی ہے تو ایکنی کو ریموو کرے گا بیسن اور اگر نشان رہ گئے ہیں تو اس کے لیے بھی بیسٹ ہے ملتانی مٹی اور بیسن آپ کی سکین سے آئل کو بھی کنٹرول کریں گے یا آپ کی سکین پر پیمپلز نہیں بننے دیں گے اس کے بعد اس میں ڈال لی ہیں فریش ایلویرا جیل فریش ایلویرا جیل میں نے ڈال لی اس میں ایک چمچ اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ مارکیٹ والی ایلویرا جیل بھی یوز کر سکتے ہیں اس فشل کی تیاری کے لیے میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو ایک لائک تو بنتا ہے نا جب آپ اس فشل کو یوز کریں گے نا تو آپ دل سے مجھے دعائیں دیں گے اور اید پر آپ کی سکین اتنی گلو کرے گی اس کے بعد اس میں روز وارٹر ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ پیسٹ بن جائے بہت ہی زبردست فیس پیک بنے گا یہ اس فشل کو آپ نے ہفتے میں ایک بار ضرور کرنا ہے جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ اس فشل کو ضرور کریں اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی سکین پر گلو آئے گا سکین برائٹ اور فیر ہوگی ہمارا فیس پیک اب ریڈی ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے اس فیس پیک کو اپنے فیس پر لگانا ہے ایک سے دو منٹ آپ نے ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد اسے ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں تقریباً پانچ سے دس منٹ ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے لینے ہے روز وارٹر کی سپری جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ نے روز وارٹر سے سپری کرنی ہے ایسے سپری کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ اپنے فیس کو ووش کر لیں ووش کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے روز وارٹر کی سپری ضرور کرنی ہے اپنے فیس پر تو یہ تھی میرا آج کا زبردست فیشل میں امید کرتی ہوں آپ کو بھی اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملے گا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا میں حاضر ہوں گی اپنی نئی ریمیڈیز کے ساتھ تبتے کے لئے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں دوسروں کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ